سب لوگ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں امیر محترم اپنی نشست پر جلوہ فروز ہیں ابھی چند لمحات کے بعد انشاءاللہ العزیز شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب میں درخواست کروں گا شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت العلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی برکہ برسائیں ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ گجنوالا ملتمیشوں کہ وہ اپنے خطاب اور اپنے کلمات سے میں نوازیں جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام على من لا نبی بعده اللہم سل على محمد وعلا آل محمد من شیطان الرجیم من شیطان الرجیم حواللزی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیو ظہرہو محمد حنیف ربانی صاحب محمد حنیف ربانی صاحب لا تعداد درود و سلام شاہبوں اور حزیز ساتھیوں قائدین جمعیت سفیر امن قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حفظہ اللہ اور مجاہد ملت حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نازم اعلی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ توڑیاں نظران دے سامنے جلوہ افروز ہو چکے نے تشریف لیا چکے نے میں مبارک بات پیش کرنا قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ اور حضرت شیخ مولانا مناظر اسلام سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ اینہ دے رفاقہ کہ جنہ نے اے عظیم الشان پنڈال سجایا اور ختم نبوت دا اے پیغام لوگاں تک پہنچان دا پروگرام بنایا عظمت صحابہ دا تذکرہ اہل بیعت دا چرچہ دنیا دے سامنے کرن دا پروگرام بنایا اور تُسی حضرات دور دراز دا سفر کر کے الحمدللہ اس عظیم الشان کانفرن سنو رونت بخشی رب العالمین قائدین جمعیت دیا زندگیاں دے اندر اور زیادہ برکتہ رحمتہ نازل فرمائے تو آٹی تمام احباب دی تشریف آوری اور محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے میرے بھائیو میرے برادر دو باتیں ایک ہے ختم نبوت ایک ہے عظمت صحابہ او اہل بیعت میں انتہائی اختصار نال ایک دو باتیں کہہ کہ اجازت چاہاں گا رب العالمین نے دنیا دے اندر امبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا امبیاء تشریف لے اندے رہے اللہ دا پیغام لوگا تک پہنچاندے رہے رب العالمین دا پیغام لوگا واسطے ایک دلیل برہان اور حجت دے طورتے پیش فرماندے رہے سب نالو آخر آمنا دلال حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ السلام آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے پہلے جتنے امبیاء تشریف لے آئے کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا میں قربان جاؤں پیار پیغمبر علیہ السلام آپ کی واری آئی اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک علاقے دے نبی فرمایا نانا ایک شہر دے نبی فرمایا نانا اللہ صرف کالیاں دے نبی فرمایا نئی صرف گوریاں دے نبی فرمایا نئی اللہ تیرے مصطفیٰ صرف عربیاں دے نبی فرمایا نانا صرف عجمیاں دے نبی فرمایا نہیں نہیں اے میرے مالک تیرے محبوب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تو کس انداز نال کتنا علاقہ او نادا نبوت واسطے محدود رحمان میں قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دے نکل یا ایوہناس کہہ دیو تو اٹھی آواز شربت چوکے چاہ کے جاب دائے شربت پیٹے ہو خیرنا اتنا عظیم الشان طاحت دینے کا عظیم الشان اجتماع ہے الحمدللہ اور تو اٹھی آواز ماشاءاللہ اجھے خیرنا سٹیج تک نہیں پہنچ رہی فرمایا قل یا ایوہناس قل یا ایوہناس انہی رسول اللہ علیکم جمیر میرے پیغمبر ایک علاقے دے نبی نے ایک شہر دے نبی نے بلکہ قیامت تک دے اونوالے تمام لوگاں واسطے اللہ نے مصطفیان و نبی بنایا قرآن تا دوسرا مقام سے موت فرمانا اللہ فرمان دے نیوہنا ارسل ناقام اللہ کافتل نناس پیار پیغمبر علیہ السلام تو پہلاوی نبی آئے میں میں کہا کر نوان جناب نو علیہ السلام دے سر مبارک دے اللہ نے نبوتہ تاج رکھیا جناب خلیل اللہ دے سر دے نبوتہ تاج رکھیا جناب کلیم اللہ دے روح اللہ دے سر دے نبوتہ تاج رکھیا جناب زبیح اللہ دے سر دے نبوتہ تاج رکھیا او مصطفیٰ علیہ السلام دی واری آئے رب العالمین نے انداز بدلیا انا سارے اندے سر دے ایک ایک تاج نبوبتہ میرے مصطفیاد سر پاکتے اللہ نے دو تاج رکھے ایک نبوبتہ تاج تجہ ختم نبوبتہ تاج نعرے تکبیل تاج دارے ختم نبوبت تاج دارے ختم نبوبت تاری القرآن کاری حنیف ربانی صاحب ایک نبوبتہ تاج دجہ مصطفیاد سر پاکتے ختم نبوبتہ تاج اور مصطفیاد سلات و السلام تشریف لے آئے ذرا اندازہ فرمانا ختم نبوبتہ تاج پہن کے آئے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کام از کام تری ایسے بندے ہوں گے جڑے نبوبت دعوے دار ہوں گے ہر ایک آکھے گا میں قربان جاؤں میں ہی خیرہ نبی ہیں میں ہی نبی ہیں حتاکہ قادیان تھا مرزا اٹھ گیا کھے گا میں بھی نبی ہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ نے نبوبتہ ختم نبوبتہ تاج پہنایا اور اعلان فرمایا اللہ فرما دے نے ماں کانا محمد آئی گئے ہوتے بدینوں ڈر کوئی نہیں ماں کانا محمد آبا آہد مر جالکم وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِي جِيهِ وَخَانَ اللَّهُ بِي قُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا کون مصطفیٰ تشریف لے آئے اور ختم نبوبت دا سالار آیا سرفوتے والی ہو ارتا گرہ تون والی ہو پربانے ہو ختم نبوت دا سال آرے آیا نبوت دے بوئے نوہم آرے آیا نواہن نبی جاکتے آہ کوئی نہیں شاکدہ نواہن نبی جاکتے آہ کوئی نہیں شاکدہ محمد دے رتوے نوبا کوئی نہیں شاکدہ جہانا دی رحمد وہاں کوئی نہیں شاکدہ اور جتھے رات میراج سرکار پہنچی جتھے رات میراج سرکار پہنچی سطح فل کا نوچیر جاپار پہنچی مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں شاکدہ محمد دے رتوے نوبا کوئی نہیں شاکدہ اور پھرن پیر جاکتے جویں پر ساتینے ڈڈیاں اور تاوے ہزاراں تے پکانے بٹیاں پر روڑا نو کلمان پڑا کوئی نہیں شاکدہ جہانا دی رحمد کوہا کوئی نہیں شاکدہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو دنیا آخرت دیاں سرداریاں عطا فرمایاں اور ایک قالب میں کہا رہے ہیں نا 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 میری جماعت اقابرین کہا رہے ہیں نہیں میری جماعت علماء فضلاء خطباء کہا رہے ہیں نا 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 اور اے اس مصطفیٰ دی زبان نبو بغت نکلے الفاظ نے کہ جڑی زبان اپنی مرسی نے حرکت نہیں کر دی آمینہ دیلہ علیہ السلام فرما دینے آنا سید و ولد آدم آنا سید و ولد آدم یوم القیامت ولا فخر و بیدیل و الحمد ولا فخر و ما من نبی جن یوم ازن آدم فمن سوا اللہ تحت لیوائیم اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آنا سید و بلد آدم یوم القیامت قیامت دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہو مانگا والا فاخرہ اے گال فخر میرے ہاتھ میں چی حمد والا چندہ ہوئے گا اے بھی مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام اے عزت آتا فرمائے اے یار اے من سب بھی اللہ دی قسم میرے نبی دے ہی سے دے اندر آیا آب دے سار پاک دے اللہ نے ختمِ نبوت دا تاج ٹکا دی تا سبحان اللہ پروانیوں قرآن دیوں سرا گور کر دے جایا دے مصطفیٰ دے سار پاک دے ختمِ نبوت دا تاج کائنات دے رب نے ٹکایا عام کسے مولوی عام کسے ایک جماعت نہیں اور ایک دے مسئلہ کہنے حدیث ہے اسی آنے دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار نے اور لوگوں مسئلہ کہنے حدیث تھی مصطفیٰ نال محبت عقیدت دا ہزہار دا انداز بے خلو دے غور کر لو ساڑی محبت دا طریقہ کار بے خلو ساڑا ایمان دے عقید آئے بے کہ دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار نے بستیاں بھی بے شمار نے لیکن لوگوں اسا اس کائنات دے اندر یہ لوگوں دے سامنے پیغام رکھیا کہ مکہ مدینے نالو چنگی بستی کوئی نہیں اور آمینہ دے لال نالو بد کے ہستی کوئی نہیں نارِ تکبیل عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ فاجدارِ ختمِ نبوت خطیبِ پاکستان حضرت مولانا کاری حنیف وربانی صاحب علماءِ اہلِ حدیث ہستی بھی آلہ تے بولو بستیاں بھی آلہ نے ہستی مصطفیٰ دی آلہ بستیاں مکہ تے مدینہ آلہ نے اور لوگو آسا مصطفیٰ صلات و السلام دا دامن بڑھے آ آسا دنیا دے بڑے بڑے حسین و جمیل چھٹے بڑے بڑے ناز نیل چھٹے آسا دنیا دے بڑے بڑے نیدر چھٹے بڑے بڑے رہنماد چھٹے بڑے بڑے مقتداد چھٹے بڑے بڑے پیشواد چھٹے آسا دامن بڑھے آ ایسی رف آمینہ دے درر یتیم دا پکڑے آ اللہ جتے ترے پاک پیغمبر نیٹے آنے رحمت دیا بارشہ نازل فرما اے ایم نییسا نبی پاک دا دامن پھڑ لیا صل اللہ علیہ وسلم کیا آسا ہستی دا دامن پھڑے آ ایک آم دا نام دی گال لے ایک آم دا نام دی گال لے گال بڑی پیاری دیا اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا ایک آم دا نام دی گال لے پہ راضی ہنے ہم سن سن کے کہیں دے پانی پیو پون کے نال مرشد پھڑے ہو چون چون کے اساں چون کے جے مرشد پھڑیاں اساں چون کے جے مرشد پھڑیاں جے دا ساپنا لو اچھا ستاراں ایک جاک ویچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیاراں تیڑا لادو اس دے لگ جاوے تیڑا لادو اس دے لگ جاوے انو ملنا عجب نظار آئے اور گال بڑی پیاری کرتے لے آمینہ دے درے یتیم جناب محمد سلاللہ علیہ السلام یار پیغمبر نال محبت عقیدت دائی ظہار لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنہ آلتے جو نہیں کوئی ملے دا کوئی تسیل دا کوئی زلے دا کوئی سوبے دا کوئی ملک دا آمینہ دے لاللہ علیہ السلام دا دامن پکڑیا لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنہ آلتے جو نہیں ساڑا مرشد کملی والا ساڑا مرشد کملی والا جد جے آج جاگوے چھو ہور نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ساتے گیرامینو اپنا رہبت رہنمات مقددامن نیا اور پروانیوں قرآن دیو آؤ آخری بات سمات فرمالا اللہ نے شانو اللہ دے حضر و رحمت دینا نے اعزاد بخشیا کہ اگر حضمت صحابہ دی گال لائے مرکزی جمعیت اعلی حدیث تا بچا بچا سینہ افتان کے کھڑا ہو جاندیا اگر ختم نبوتی بات آئے مرکزی جمعیت اعلی حدیث تی قیادت اور اعلی حدیث تا بچا بچا میدان عمل دے اندر تو آنو نظر آئے گا میں تے کہا کرنا میری تاریخ تے نظر دھڑاؤ جاؤ بالا کوڑ دیا پہاڑیاں اعلی حدیث تے خون نار رنگی نظر آنگیاں میری تاریخ تے نظر دھڑاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نار ختم نبوت واسطے حضرت شیخ علی اسلام شنال اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ حضرت نظر بی تے روپڑی رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ علیہ شہید رحمت اللہ علیہ ایس میشن ایس پیغام نو اکے پڑھ آیا اور اے چلتا چلتا اچ اللہ دے فضل و رحمت دے نار حضرت میر حفیدہ اللہ دے قیادت دے اندر حضرت نازمیان اللہ دے قیادت دے اندر انشاءاللہ الرحمان عظمت شحابہ واسطے رفات شحابہ واسطے اور نبی ختم نبوت واسطے ایک قابلہ آئی تھو تک ہاں پہنچے ہیں جب تک زیدہ رہاں گے عظمت مصطفیہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ دی حفاظت کرتے رہاں گے نارِ تکبیر عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیت تاجدارِ ختمِ نبوت علماءِ اہلِ حدیث قائدینِ اہلِ حدیث مرکزی جمعیت علماءِ حدیث قیادتِ شانہ بشانہ ختمِ نبوت واسطے میدانِ عمل میں جاؤں لئے تیار جے ہولی ہولی بول دیو تیارو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو تیارو مرکزی جمعیت تیاری حدیث تے عقابرین تے شانہ بشانہ انشاءاللہ الرحمن ختمِ نبوت واسطے مال جان بچے سب کچھ لٹانا گوارہ لیکن ختمِ نبوت تے عظمتِ صحابہ تے کمپرومیس کرنا گوارہ نہیں اور اعلان کرنے یہاں کہ خونِ دل دے کے نکھا رہے گے رخِ پر کے غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی خطیبِ پاکستان حضرت مولانا کاری حنیفر بانی صاحب